دی ہے کہ ستائیس تاریخ کو بی بی شہید کی اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دیگر جو کارکن شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں ان کی برسی ان کی یوم شہادت پہلی دفعہ ہم نے راولپنڈی میں منانے کا فیصلہ کیا چیرمین صاحب نے یہ مشکل فیصلہ کیا جذباتی طور پر خاص طور پر اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے صرف لیاقت باغ نہیں پنڈی بھرنا ہمارے اوپر تنقید یہ کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی پنڈی سے فارغ ہو گئی پنجاب سے فارغ ہو گئی فلان جگہ سے ایسے ہو گئی ہم نے ایک کسی کو چیلنج کر کے نہیں کہتے لیکن ابن شاہ سے یہ کلیم رہا کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ ہر اہد میں چیلنجز کا مقابلہ کرتی رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہے اور پیپلز پارٹی ہر دور میں ان چیلنجز سے عدہ برا ہوتی رہی ہے آج بھی الحمدللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی بی بی شہید اور بھٹو شہید کے اسی عظم اسی ویجن کو لے کے چلی ہے اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک بھر سے جو ہمارے عدداران جو کارکنان اس میں شامل ہوئے میں اپنی تمام تنظیموں کو تمام صوبائی تنظیموں کو اپنی پنجاب کی تنظیم کو تمام ہمارے جو ازلا کے لو دوست ہیں الائٹ ونگز ہیں اور خاص طرح پہ ہمارے پنڈی سے پنڈی ڈویین والوں نے اسلام آباد سٹی اسلام آباد ڈسٹرک نے یہاں کی یوت نے پی ایس ایف نے خواتین نے مانارٹیز نے تمام ونگز نے بہت محنت کی ہم اپنی تمام تنظیموں کو وہ ڈویین کی ہو وہ ڈسٹرک کی ہو وہ تحصیلوں کی ہو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو شاباش کہتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں پنڈی سٹی نے ایک ایک محلے جگہ ہے ایک ایک جگہ گئے اور پنڈی کو یہ ہمارا ٹارگٹ آکے ہم پنڈی کو جگائیں گے اور پنڈی نے واقعی اپنا کرز اضا کیا ہے بی بی شہید کی برسی پہ بلاول صاحب کے ساتھ افسوس کے لیے وہ حاضر ہوئے بہت بڑی تعداد میں دوست اسلام آباد سے مصطفی صاحب ہیں نیر بخاری صاحب ہیں راجہ پروید اشرف صاحب ہیں یہ باقی ہمارے تمام دوست ہماری تنظیموں نے بڑی محنت کر کے دوستوں کو یہاں لے کے آئے ان کے لیے فسیلیٹیٹ کیا سو یہ ایک بہت حوصلہ افضا بات ہے اور ہم نے کہا تھا کہ پہلا فیز احتجاج کا کراچی سے کارساز سے لے کے مظفر آباد تک کشمیر تک وہ کنگلور ہوا تھا اور اب یہ فیز ہم نے اعلان کیا تھا کہ راولپنڈی سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اب یہ پنجاب کا ٹور ہوگا باقی صوبوں کا ٹور ہوگا چیئرمنٹ صاحب کا اور ہم انشاءاللہ کوئی ہمارا خیال ہے کہ چار اپریل بھٹو شہید کی برسی سے پہلے ہم چیئرمنٹ صاحب کا پنجاب کے آٹھ دس ہزلا کا ٹور جو ہے وہ پلان کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی جاری ہوگا اس کے بعد چار اپریل بھٹو شہید کی برسی اور اس کے بعد پھر چیئرمنٹ صاحب کا یہ جو ٹور ہے یہ آن ورڈ ہم شروع کریں گے اور اس کے ذریعے موبولائز کر کے ایلٹی میٹلی جو چیئرمنٹ صاحب نے اس سال کے اندر اس حکومت کے جانے کا اعلان کر رکھا ہے وہ جب ہم آپ اپنا فائنل جو مرحلہ ہے وہ شروع کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے پھر پیپلز پارٹی جب میدان میں آئے گی تو ہم نے آمروں کو بھی اور آمروں کی پیداواروں کو بھی ہمیشہ چلتا کر کے ہی دم لیا ہے سو مجھے یقین ہے کہ سوٹ پیپلز پارٹی کے کارکون جسازم اور حوصلے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور جو ببل تھے وہ بھی پھٹ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے ان کا عالم یہ ہے کہ اس جلسے میں ہماری مخالف جماعت نے حد تل امکان کوشش کی کہ اس میں جتنی وہ رکاوٹیں ڈال سکیں ڈالیں کبھی ہماری اجازت کو ڈلے کیا گیا رات یعنی ستائیس تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے اور سیس کی رات کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے پاس انتظامات کا ٹائم بھی نہیں ہے مصطفی صاحب اس بات کا خدشے کا اظہار بار بار مجھ سے کر رہے تھے کہ یہ ڈلے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فائنلی ہمیں بالکل نکف در ٹائم کیا اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ میں گئے اور اپنی ایک پر امن سیاسی کا روائی اور اپنی ایک سیاسی عمل کے لیے ہمیں عدالتوں کے سارے لینے پڑے یہ ہے اس حکومت کا رویہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ فائشسٹ یہ خود جلسے کریں تو ٹھیک ہے ان کے اتحادی جیسے کریں تو ٹھیک ہے یہ اپنی مخالف جماعتوں کو جن کو تانے مارتے تو زبانیں نہیں تھکتی لیکن ہم عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جلسے میں جس طرح ہمارے ساتھیوں نے فوری طور پر اس کو کور کیا سارے ڈلے کو پھر میں یہاں پہ ایک اچھی بات جو ہے جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انتظامیاں نے اچھے انتظامات کیے سیکیورٹی کے بہتر انتظامات تھے فولس نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو سنبھالا بائی ان لارج کوئی شکایت ایسی نہیں آئی بلکہ ایک فسلیٹیشن ہوئی ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا وہ پیس فول ہو گیا سو میں بالکل سی سی پی اور لہا اور اسلام پنڈی کو اور ان کی ٹیم کو ان کو مبارک بات دوں گا لیکن ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ اب ایک سیاسی عمل پھر شروع منفی سیاسی عمل شروع کیا گیا ہے ایک تو خیر کچھ لوگ وہ ہیں جو خالی و ذہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلسے میں کرسیاں خالی تھی میں نے کہا بھی خالی دماغوں کو خالی کرسیاں ہی نظر آئیں گی کیا کریں اب بھی اگر وہ کہتے ہیں تو ان کی ذہنی صحت کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے پاکستان کی عوام کے پاس ہے جو اب چل پڑے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور دیں گے اور اب ایک اب ہم بری افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جو پلٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور ہمارے کارکنوں کے اوپر کہ انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کوئی نعرے بازی کی ہے کوئی ان کے جس طرح ایک بہانہ بنایا جاتا ہے پلٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں جلسوں کے اندر نعرے لگتے ہیں ہمیں تو گالی ہے تک ہمیں تو ملک سے گداری کے تانے نعرے مارتے رہے ہیں ہم برداشت کرتے رہے ہیں ہمارے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگتے رہے ہیں لگتے ہیں ہم برداشت کرتے رہے جھوٹے تھے برداشت کرتے رہے ہیں لیکن یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے کارکنوں کو الطاف بشارت اور باقی اس کے جس طرح روایتی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بے نامی نام ڈال دی جاتے ہیں ایسے ہی مفروضوں کے اوپر تو میں انتظامیہ سے بلکل یہ بات کہوں گا کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہم اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یوں کسی کا سیاسی اتھکنڈا نہ بنیے یہ فائی آر فوری طور پر واپس لیجئے اور ان نوجوانوں نے اپنے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اس کے تحت اپنا کام کیا ہے انہوں نے نعرے بازی کیا ہے جذباتی ہوتے ہیں نوجوان اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کوئی پوسٹ جلسہ نہیں پری جلسہ بھی کوشش کی گئی جلسہ جون جون نزدیک آیا کبھی جلسہ نہ کرنے کی اجازت ہے کبھی کئی بہانے پولیٹیکلی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ عمل اب چل پڑا ہے تو اب رکے گا نہیں انشاءاللہ ہم نے کہا تھا یہ سیکنڈ فیز ہوگا اور تھرڈ فیز میں یہ حکومت چلتی ہوگی اور حکومت کی گھبراتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں حکومت کی گھبرات کا عالم یہ ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا on the floor of the house کہا کہ نیب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو بڑی تنقید ہوئی ہم نے کہا کہ نیب کے آرڈینس میں اصلاحات چاہیئے تو کہا گیا کہ یہ ان اوروں مانگتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم سینڈٹ میں ہمارا بیل آ گیا ہے اس پر ڈسکیس کر لیں تو ہماری بات ماننے سے انکار بلکہ گالی گلو چروع ہو گئی آج اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اسی نیب آرڈینس میں امنٹمنٹس کی گئی ہیں تاکہ مالم جببہ کا کیس ہو بی آئی ٹی پشاور کا کیس ہو یا باقی ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بچانے کے لیے پوزیشن کی باقی جماعتوں کے تو رینمان کے اوپر جو کیس تھے ان کی عدالتوں میں جب وہ گئے ہیں ان کی بے ہوئی ہیں تو جو عدالتوں نے کہا ان کی فیٹ نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس آرڈینس کے بعد جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ نیب فوج کا اعتصاب نہیں کر سکتی عدلیاں کا اعتصاب نہیں کر سکتی حکومت کا اعتصاب نہیں کر سکتی ان کے اتحادیوں کا اعتصاب نہیں کر سکتی بیوروکریسی کا اعتصاب نہیں کر سکتی کرو باری لوگوں کا اعتصاب نہیں کر سکتی صرف اپوزیشن کی دو جماعتیں رہ گئی ہیں اب نیب صرف ان کا اعتصاب کرے گی اور ان کے گرد کا دائرہ تنگ کرے گی جو جو لوگ خان صاحب کے اطاقتوروں کے ساتھ ملے ان کے گناہ ماف ہو گئے ہیں تو یہ آج جو آرڈینس دیا گیا ہے اس کو خان صاحب کس بات سے تعبیر کریں گے اور ہمیں تو کہتے ہیں ہماری طاقت ہی کوئی نہیں ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ہی نہیں ہے تو وزیراعظم صاحب نے کل کس بات پہ کہا کہ مجھے بڑا ریزیسٹنس مل رہی ہے میں ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں اور مجھے مضاحمت ہو رہی ہے کون کر رہا ہے مضاحمت اس کی وضاحت کریں آپ پوزیشن کو تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تو پھر مضاحمت کرنے والا کون ہے وہ کس کو اشاروں کناہ میں کہہ رہے ہیں اصل میں خان صاحب کی مضاحمت جو ہے وہ ان کے ٹوٹتے ہوئے ارادے اور کھلتے ہوئے پول ہیں وہ جو سنامی لے کے چلے تھے سنامی سنامی ہم کہتے تھے کہ یہ ایک منفی ٹرم ہے اب جو مہنگائی کا بے روزگاری کا خارجہ پالیسی میں بہران کا اس ملک کے اندر ایک وباگی صورت میں آیا ہے سنامی جس نے ہر طبقہ فکر کو بہا دیا اور اس کے ریزلٹ میں جب لوگ مضاحمت کر رہے ہیں جب لوگ جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو ان کے اپنی جماعت کے اندر ان کے رینکس ان فائلز کے اندر ویسے تو ویسے بھی وہ بھانمتی کا کمبہ ہی ہے کوئی کہیں کیٹ کہیں کا روڑا لیکن آج وہاں بھی فرسٹریشن ہے تو خان صاحب آپ کو کوئی مضاحمت نہیں ہو رہی آپ کو ملامت ہو رہی ہے اور آپ کے اندر سے ہو رہی ہے آپ کے جھوٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کے یو ٹرن جو ہیں اب وہ حد ہو گئی اور لگتا ہے کہ فائنل یو ٹرن نظیق ہے انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اپنے اس فائنل مرحلے میں جب جائے گی تو پھر ہم عوام کے جو اپنے عذاب ڈالا ہے معیشت کے اوپر معاشق کے اوپر معاشرت کے اوپر سیاست کے اوپر پارلیمان کو عملا آپ نے ریڈنڈنڈ کر کے رکھ دیا آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کہاں ہیں جب پارلیمنٹ نے اپنا سب سے بڑا رول ادا کرنا تھا جب ہم کہہ رہے تھے قانون سازی کرو اس وقت نہیں اب ایک آرڈینڈنس فیکٹری جو پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ہمارا خیال تھا کہ آرڈینڈس فیکٹری وہاں میں ہے وہ ایک آرڈینڈس فیکٹری بن گئی ہے وہاں پہ جہاں روز نیا آرڈینڈس آتا ہے تو اس کے ذریعے لیجسٹیشن کر رہے ہیں سو پارلیمانی جو بہران پیدا کیا گیا ہے خارجہ پالیس جی کو جو بہران ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہرانوں کے دور میں آگے آگے اپ فرنٹ کر کے ان چیلنجز کو سامنے کھڑے ہو کے اس کو لیڈ کیا ہے اور بلاول صاحب ان چیلنجز کا علاج بھی دے رہے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی اس کو فیس کرنے کی حمد بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب خان صاحب کا آخری یوٹرن وہ بڑا یوٹرن جسے وہ سیاست میں آئے اور اس کے بعد یوٹرن کے ذریعے وہ واپس جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے یہ ان کے سیاست کا آخری یوٹرن ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کہا بلاول صاحب حال دے رہے ہیں پنڈی کے جلسے میں انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیا ہے کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو جو حضورتہ معاشی قرآن ہے جو کہ جان پوچھ کر آج خود اس حکومت میں پیدا کیا ہے اس کا کیا پیپل پارٹی حال دے گی انہوں نے پیپل پارٹی کے منصور کی بات اس طرح سے آگی تک نہیں کیا ہے جس کی کیا وجہ کیا رکاوٹ ہے کسی کو کوش کرنے کی بات ہے یا کوئی اور مجبور پیپل پارٹی جب اپنے منصور کا اعلان کر چکی اس منصور سے اب آگے جانے کی بات ہوگی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جتنے اعلان کرتی رہی جتنے وعدے کرتی رہی جتنے پرامزز قوم سے کیا وہ جھوٹ پہ مبنی تھے وہ ایکسپوز ہو گئے اور ان کو سارے یوٹرن لینے پڑے پیپل پارٹی نے جو پرامزز انیس سو ستر میں کیے تھے ان پہ کام کیا ان کو کامیاب کیا اور بائن لارج اس میں سکسیس ہوئی اپنا رستہ جاری رکھا مارشل لا لگا اپنا رستہ جاری رکھا بی بی کی گامٹ آئی ہم نے اپنے پرامززز کو دوبارہ فلفل کرنے کی کوشش کی پھر اس کو ریورس کیا گیا پھر بی بی کی گامٹ آئی پھر ہم نے اپنے پرامززز کو پورا کرنے کی کوشش کی اور دوہزار سات میں جب ملک ایک بڑے بہران میں تھا پھر پیپلز پارٹی جب گامٹ میں آتی ہے کمزور حکومت ہے ہماری ہمارے پاس پوری نمبر نہیں تھا پورا اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اپنے وہ پرامزز خواب و عوام کو دیا جانے والا رلیف ہو خواب و سبسیڈیز ہو خواب و ذراعت کو دی جانے والی سبسیڈیز ہو خواب و دہشتگردی کے خلاف لیڈ نیوری جن ہو ہر ایشو کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کی باتیں ہو عالمی بہران کے باوجود فرنڈز کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس پہ کام کیا عملن کیا ہم کوئی نعرے نہیں مارتے ہم کو خالی خواب نہیں دکھاتے آج بھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ یہ مسائل حل کر سکے سو بلاول صاحب نے پیپلز پارٹی کے منشور کی بات کی ہے اور اب انشاءاللہ تعالی ہماری جیوڈیشل ریفارمز ان کے اوپر ہماری لیگل ٹیم بھی کام کر رہی ہے اور جو فینینچل ریفارمز ہیں اکنامک ریفارمز ہیں اس کے پر تو ہمارا ایجنڈا موجود ہے دیکھیں جی سیلیکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ جب تک سیلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے کام چلتا ہے اس کے بعد ان کو یوٹرن دے دیا جاتا ہے ایسے یوٹرن شاکترین کی صورت میں ایسے یوٹرن بہت سارے لوگوں کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں نئے باڈیشل ریفارمز نئے باڈیشل ریفارمز چیلنج کرنا یہ ہمارا معاملہ عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں پارلیمان میں بات کرنا چاہتے ہیں پارٹی فیصلہ کرے گی ابھی تو اس کے اوپر میں فائنل بات نہیں کر سکتا کہ پارٹی اس پر کیا لگے گی لیکن جو بات میں نے کرنی تھی وہ آپ سے میں نے شیئر کی ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ اس کو ایک قانونی آئینی شکل میں ایک پارلیمانی جو طریقہ کار ہے اس قانون کی شکل میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے کہا تھا کہ معیشت بیٹھ جائے گی ہم نے کہا تھا کہ سرکاری مشنڈی کام نہیں کرے گی ہمیں تو گالیاں دی گئیں ہمیں تو کہا گیا یہ این ارو مانتے ہیں اور آج جو خان صاحب نے کیا اس میں اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے پارٹی کے لیے اپنے اتحادیوں کے لیے تو سارے ریلیف ہیں صرف دو جماعتوں کے اتصاب کی بات ہے یہ فیصلہ بدالتے کریں پاکستان کے عوام کریں لیکن خانصہ بہرال اپنا ارادہ ظاہر کر چکے اب اس کو وہ کیا کہتے ہیں یہ کوئی این ارو ہے یا بیانڈ این ارو پلس ہے پتہ نہیں کیا ہے جو صاحب کیا پوزیشن جو باتیں جو ہیں جو قانون ہوگا آڈینز کی شکل میں صحیح لیکن وہ سب کیلئی ہوگا نا ایکول ہوگا دیکھیں بات فائدہ اٹھانے کے نہیں ہے ایک ملک اندر قانون ہے ابھی تو یہ بات ابھی پری میچ ہو رہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس لیے کہ ابھی جو کل خبریں تھیں آج اس سے متصادم خبریں ہیں ادارے اپنی کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پاس اکتیار ہمارا فلان ختم نہیں ہوا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا قانون دان کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا تو اس کی فائنل شیپ جو ہے وہ ہم بھی آپ کے ساتھ مصطفی صاحب بھی اس پہ سٹیڈی کر رہے ہیں ہماری لیگل ٹیم بھی دیکھ رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ پارلیمان کا کام ہے اب کون کون سی پولیٹیکل پارٹی ایک قانون ملک اندر موجود ہے تو سب کے اوپر جو کیسز ہیں ہمارے کیسز تو آلریڈی عدالتوں میں اپنا اپنا مقدر دیکھ رہے ہیں اگر ہائی کورٹوں میں کیس گئے ہیں تو ہائی کورٹوں کا کمنٹ صاحب کے سامنے ہیں اگر سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو وہاں کمنٹ صاحب کے سامنے ہیں سپیشل کورٹوں میں گئے ہیں تو وہاں کمنٹ صاحب کے سامنے ہیں اس کے باوجود بھی صاحب کا خیال ہے کہ نئی پیپلز پارٹی اور مسلم جی کو نہیں چھوڑنا خاص طرح پر پیپلز پارٹی تو پھر مرضی والے ہیں شکریہ میں نے تو اس پہ واضح بات پہلے کر دی ہے کہ جب یہ کوئی آرڈینس ابھی کل ایشو ہوا ہم بھی اپنے کام میں تھے جب یہ آئے گا پیپلز پارٹی کی جماعت پاریمانی پارٹی اور ہماری قیادت بیٹھ کے اس کو دیکھے گی اور پھر اس پہ اپنا رائے عمل دے گی انشاءاللہ یہ تو آپ پوچھے نا آپ پوچھے کہ یہ جو یہ دیا ہے یہ کیا ہے یہ مدروف ہے نارو ہے یہ مدروف ہے نارو